اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب لوگا ہی افسر ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر جی ہم ناشتے سے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیونکہ ناشتہ سب سے پہلے ہوتا ہے تو اس کا کلپ بھی سب سے پہلے ایڈ ہوگا تو یہاں پر جی ہم کھا رہے ہیں آلوالے پراتھے مطلب کہ میں کھا رہی ہوں آلوالے پراتھے اور آلوالے پراتھے جو ہیں میرے حیال میں پوری سردیوں میں کوئی دوسری دفعہ کھا رہی ہوں تو یہاں پر جی دیکھیں یہ نوڈلز پھر میں بنانے لگ گئی تھی اپنے بھائی کے لیے موزم کے لیے تو یہاں پر پھر میں نے بھی کھا لی اس کے ساتھ چکھ لیے تھے اور یہ یقین کریں اتنے کڑوے تھے مطلب کہ اس میں اس طرح لسے لگ رہا تھا کہ کچھی مرچیں ڈلی ہوئی ہیں تو یہ بہت زیادہ سپائیسی تھے اور اگر آپ سپائیس لور ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کھائیں اور اگر نہیں ہنتے پھر انوڈلز پھر اکھنا بھی نہیں دوسری تو یہاں پر جی پھر ہم پہلے یہ ناشتہ واشتہ کر لیں اور اس کے بعد یہ کھا لیں پھر ہم چلتے ہیں مزے مزے کی چیزوں کی طرف تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دعوت کی ریسپیز شیئر کروں گی تو وہ بہت مزے کی ریسپیز ہونے والی ہیں تو آپ لوگوں نے کہ اگر نیویلوک کو پورا دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا تو کہیں پہ بھی آپ کو بہت مزے کی ایک بات میں بتانے والی ہوں تو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویلوک بہت مزے دار ہونے والا ہے اور یمی اسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بس میں نوڈلز بناوں گی اور یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے لگ رہے جیسے کچھی مرچیں توری ہوئی ہیں تو بس یہ اسی طرح تھا اور بہت سپائیسی تھا مطلب کہ بہت زیادہ سپائیسی تھا تو میں تو ویسے بھی تنی مرچیں نہیں کھا سکتی لیکن پھر میں نے کیا کرا کہ میں نے کھا لیں اور باپ میں نے پیٹ میں درد ہونے لگیا مرچوں سے تو ویسے یہ نوڈلز بنانے کا بیسیک مقصد پتا گیا تھا کہ میں اور میرا بائی جو چیلنج کرنے لگے تھے لیکن چیلنج ہم نے ریکارڈ تو کر لیا لیکن وہ ہونا بائی مسٹیک میرے سے ہینڈ ہو گیا مطلب کہ میرے سے دلیٹ ہو گیا تو یہاں پر پھر ہم آ جاتے ہیں ریسپیس کی طرف تو یہاں پر میں پہلے بنانے لگی ہوں بیف چیلی ڈرائی اس کے لئے میں نے بیف انڈرکٹ لے لیا اس کے میں نے سلائسیز کر لیا اس کے بعد ہم اسے پریشر ککر میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں نو ایشو تو یہاں پر جی ککر میں ذرا جلدی بن جانا تھا اس میں میں نے پھر پانی ڈال دیا نمک ڈال دیا کالی مش ڈال دی اور پھر اسے ہم نے لگا دیا جی ویٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے فرائنگ پین میں شفٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں لیسن کا پیس ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے پھر ڈال کے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس میں گی ڈال کے تو پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے جب اس کی روس میل ہتم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے انیونز ڈال دینا ہے یعنی کہ پیاس جسے آپ لوگ کہتے ہیں نا تو اب وہ ہم نے ڈال دینے آپ اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال د��ینجا joya اور پھر ہماری بیف چلی ڈرائی ہو جائے گی ریڈی اور اسے آپ سرف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی لزیز لگ رہی ہے بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائیگر نے دیکھا ہے تو یہاں پر جی پھر میں مینی پیزز بنانے لگی ہوں یہاں پر میں نے فرائنگ پین لے لیا اس میں میں نے آگین آئل لے لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا جی چکن اس میں میں نے پھر ڈال دیا ہے چکن ڈالنے کے بعد اس میں میں نے سپائسیز ڈال دیا ہے سپائسیز آپ کے ہاتھ میں جو لگے آپ لوگ ڈال دیں مطلب کہ نمک ڈال دیں کالی میچ ڈال دیں دوسری میچ ڈال دیں پھر تھوڑی سی ترمنیک ڈال دیں چلی ساوس ڈال دیں سویا ساوس ڈال دیں اور پھر اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دینا تھوڑا سا وینگر بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو ذرا جلدی جھت پرسہ بن جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں جی اس کا ہم نے پانی خوشک کر لینا ہے اور خوشکی ڈال دینی ہم نے تو یہاں پر دیکھیں جی پھر میں نے بانس لے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے جی ویجیٹیبلز ڈال دینی ہے پھر ہم نے چکن گارنش کر دینا اوپر اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے چیز تو آپ لوگ اس کی کونٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں اسے آپ شورما بریٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں سو میری آپشنز آپ جس کے اوپر چاہیں آپ لوگ اسے بنا سکتے ہیں اور کریپس بنا کے اس کے بھی پیزاز بہت مزے کے بنتے ہیں وہ بھی تو میں آپ لوگوں کو نہ کسی دن سکھاؤں گی تو ابھی جو میں سکھا رہی ہوں آپ لوگ وہ سکھیں اور آپ لوگ اسے بنا کے تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی مجھے پکچرز بے سکتے ہیں اگر آپ لوگ میری کوئی بھی رسیپی ٹرائے کریں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں وہاں پہ مجھے آپ لوگ پکچرز بھی بے سکتے ہیں کوئی بات کرنی ہو کر سکتے ہیں اور تو میرا انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگ مجھے وہاں پر جا کے فالو کر لیں اور یہاں پر ساتھ میں میں نے نگرز بھی بنا دیئے تھے اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی مینی پیزاز بھی ریڈی ہو گئے تھے اور یہ بہت مزددار بنے تھے تو یہ بھی ایک رسیپی آپ لوگوں کو میں نے دے دیا تو آپ لوگ یہ بھی ضرور ٹرائے کریں اور آپ کے دعوت منیوں میں بچے ہیں اگر تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بچے بہت ہو جائیں گے تو یہاں پر جی پھر ہم نے یہاں میں مندی رائز بنانے لگے ہیں تو مندی رائز کے لیے ہم نے پانی لے لینا ہے اس میں ہم نے ثابت گرم مسائلے ڈال دینے ہے ٹھیک ہے یہ جو جو بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس میں ہے جی کری پتہ ہے اور دارچی نہیں ہے لونگ ہے الائچی ہے دو پیاز لے لینا ہے ہم نے اور یہاں پر نا ہول چکن وہ پیس لے لینا ہے مطلب لگ پیس پورا جو ہوتا ہے نا وہ ہم نے لے لینا ہے تھائی اور لگ اور جی اسے ہم نے ڈپ کر دینا ہے اس کے ان اندر اور پھر ہم نے اسے نہ پکانے کے لیے تو چھوڑ دینا ہے جب چکن ڈن ہو جائے گا نا تو پھر ہم نے اسے نکالنا ہے اور پھر جی اس کے بعد میں آپ لوگ کو پروسیجر بتاتی ہوں نیکس اس کا کیا ہوگا تو یہاں پر ہم نے بس ڈک دینا ہے اور یہ دیکھیں لیک پیس کچھ اس فارم میں جب آ جائیں گے نا تو اس کے بعد ہم نے انہیں نکال لینا ہے اور یہ جو یقنی ہے نا چکن کے جسے آپ سٹاک بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے ویس بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتی گو کو کیوں کہ اپنی چل کے اس کا ہم نے کیا کرنا اٹھا تو اسے آپ لوگوں نے ویس تو بلکل بھی نہیں کرنا اور جیا پر ہم نے لیک پیس حیکے کر کے نکال لینا ہے اور لیک پیس کے ساتھ ہم نے آگے کیا کرنا تو وہ آپ لوگ آگے چل کے دیکھیں گے تو یہاں پر ہم نے نا اسے یقنی کو ڈھگ دینا اور اس میں سے نا تھوڑا سا سٹاک جو ہے نا وہ ہم نے نا بال میں سپریٹ کر لینا جو ہم نے چکن کے اوپر وہ لگانا نا کیا کہتے ہیں مسالہ لگانا ہے وہ ہم اس چکن سٹاک میں چکن سٹاک میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے کالی میرچ ڈال دینا ہے دوسری ریڈ میرچ ڈال دینا ہے سوکہ دھنیا ڈال دینا ہے گرم مسالہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے تو ان سب چیزوں کو ڈالنے کے ہاں فوڈ کلر بھی ڈالنے ہیں یہاں پر میرے پاس اورنج اویلیبل تھا اگر لوگوں کے پاس ریڈ اویلیبل ہے تو ویلین گود تو آپ لوگ وہی ڈالنے سے بہت زیادہ کلر آئے گا یہاں پر میرے پاس اورنج فوڈ کلر اویلیبل تھا تو میں نے وہ ڈال دیا ہے تو اگر آپ اورنج بھی ڈال لیں گے تو نو ایشو بہت اچھا کلر آجی گا پھر بھی لیکن اگر آپ ریڈ ڈال لیں گے تو بہت زیادہ پیارا کلر آئے گا تو یہاں پر جی ہم نے دیکھے اس طرح سے سارے لیکپیسیز کے اگر آپ کے پاس بریش ہے تو بہت اچھی بات آپ لوگ بریش سے لگا لیں وہاں پر میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے پھر فنگر سے لگا لیا ہاتھ سے یعنی کہ ہاتھ سے جو چیز ہو جاتی ہے وہ کسی ٹول سے نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو یہاں پر پھر ہم نے انینز لے لینے ہیں فرائے کر لینے ہیں پیاز میں اس کے بعد ہم نے ڈال دینا جی ادرک کا پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے دو کری پتے ڈال دینا ہے اور جی یہاں پر ہم نے پھر اسے فرائے کر لیناں اچھے سے اچھے سے یہ نہیں ہنتوں سے سار دیو سارنے نہیں تو یہاں پر ہم نے صرف سے نا لائٹ براؤن کرنا لائٹ براؤن کرنے سے مراد ہے یہ دیکھیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں پھر ہم نے ڈال دینی ہے کالی مرچ اور نمک آپ لوگوں نے اس حساب سے ڈال لیں کہ چاولوں میں پورا آ جائے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ اپنے اندازے سے ڈال لیے گا کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر ریسی پی نہ اس طرح سے میں ریسی پی کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں لیکن اس کی کوانٹیٹی نہیں میں آپ لوگوں کو بتا سکتی کیونکہ آپ لوگوں کا اپنا ٹیسٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے اسے سٹیم دے دینی ہے ککر میں اور پھر ہم نے نا ہمارے لیکپس ڈان ہو جائیں گے پھر ہم نے اسے چاولوں کے اوپس سجا دینا اور یہ ہمارے مندی رائز بہت مزددار تیار ہو جائیں گے تو جب آپ لوگ ٹرائے کر رہیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کس طرح کے بنے آئے تو جی نہ بھی کرو گے تو فیر بھی داز دیا جی باجی تو ہاری ریسپی اسی ٹرائے نہیں کیتی ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر ہم فش کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پر فش بنانے کے لیے ایک یہ کیا کہتے ہیں ان سے ایک تامیے میں نا آپ لوگوں کے پاس جو بھی برطن آویلیبل ہے نا اس میں آپ لوگوں نے نا پیاس لے لینے ہیں اس میں ہم نے گھی میں پیاس فرائے کر لینے ہیں چاپ کر کے نا اسے نا اس میں کیا کہتے ہیں ہاں کیا ہاسی چاپ کرنا اس کو ٹھیک ہے تو اسے چاپ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا جی ادرک لیسن کا پیسٹ اسے بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیماٹر اور ہری میرچے ڈال دینا ہے اسے اچھے سے بھوننا ہے فش کا مسالہ جو ہے نا وہ ہمیشہ پہلے بھوننا جاتا ہے بعد میں فش کا مسالہ بھوننا نہیں جاتا نا فش بھونی جاتی ہے کیونکہ اسے بیچاری کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھوڑی سی سیکھ لگتا ہے اور وہ بیچاری پک جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے آل سپائسز ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے ہاتھ لگے ہیں آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے سوکہ دنیا زیادہ سا ڈالنا ہے نمک مرچ کالی مرچ جوائن اور ترمریک اور وہ جو کٹی لال مرچ ہوتی ہے کالی مرچ گرم مسالہ سوکہ دنیا زیادہ سب کچھ آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے آل سپائسز ایک ساتھ اور اسے اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھوننے کے بعد جب اس کی سمیل وغیرہ ہتم ہو جائے گی مسالہ بھون جائے گا اس کے بعد آپ نے فش لگا دینا ہے جی اس کے اوپر ایک لیر لگا دینا ہے فش کی اور فش کو آپ نے تھوڑی دیر بعد ٹرن کر لینا مطلب ایک سائٹ سے پکا کے دوسری سائٹ اور آپ لوگوں نے ٹرن پتہ کس طرح کرنا پونہ لے کے نا جو رومال ہوتا ہے تو یہ سائٹ سے پکڑ کے تو پھر ہلانا ہے چمہ سے اگر آپ لائیں گے تو ٹور جائے گی اچھا آپ لوگوں نے اسے لاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسے سپریٹ بھی ہے نا جو وہ آپ لوگ اسے فرائے کر کے پھر مسالے میں ڈال دیں لیکن میں جو بناتی ہوں نا وہ ویسے بھی ٹورتی نہیں ہے تو وہ بہت اچھی بن جاتی آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جی ہماری فش ریڈی ہو گئی تھی اس کے بعد جی یہاں پر میں اس چکن سٹریپس بنا لیں لگیں چکن سٹریپس کے لیے میں نے چکن سٹریپس کاٹ لی ہے اور یہ بریسٹ کے پیسیز ہیں یعنی ہم نے تھن سلائسز میں کار لینا ہے اس کے بعد اس کی نا میرینیشن کرنی ہے اس میں یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سویا ساس چلی ساس اور یہ وینگر لال میچ نمک کالی میچ یہ سب کچھ ڈال لینا ہم نے اور اسے مکس کر دینا اچھا اس کا بیٹر نا میرے سے مس ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو ہم روٹیاں بناتے ہیں جی ساتے سے وہ ہم نے آٹا لے لینا اس میں ہم نے نمک کالی میچ اور لال میچ ڈال دینا ہے اور پانی � سٹریپ ڈیپ کر کے نہ تو فرائے کر لینا ہے اور ہماری سٹریپ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی سات میں میں نے فروڈ چارٹ بنا لی تھی وہ سب کو ہی بنا نہیں آتی اس لئے اس کا میں نے کلپ ریکارڈ نہیں کیا تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹیبل بہت پیارا ساتھ چک ہے اور بہت مزیدہ چیزیں میں نہیں تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بات یہ کہ آپ لوگ سوچ رہے ہونا ہے کہ ہم نے ولانا آپ پتر پورا دیکھ لیا ہے ڈکی نظر آیا ہے ناروب نظر آیا ہے تو یہ کہاں پہ ہیں وہ لوگ کہاں دعوت کی ہے تو یار ہم نے اس کی شادی کہاں پہ دیکھی یوٹیوب پہ دیکھی ہے تر وہاں پہا ہو سبحا لیا نہیں صدا من اللlapping دہوا پہ شادی پہ دیکھ لیا تو پھر دعوت بھی کر دیتے ہیں شادی ہم نے انجوائی کی ہے تو پھر اسے دعوت مجھے کرنی چاہیے دعوت کر دیتے ہیں اچھی سی بے شک ہم لوگ ہوتھ کھا لیں تو بس میں اس کے لیے نا دعوت کی تھی اور چیتے بے شک ہم نے ہوتھ کھا لیا تو آئی حب آپ لوگوں کا ویلوگ اچھا لگا ہوگے تو بس یہ پھر یہاں پر ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں میرے حیال میں اور اگر آپ لوگوں کو ویلوگ اچھا لگے تو آپ لوگوں نے کیا کرنے بل آپ لوگوں کو بہت اچھے ذرہ سے پتا ہے اور اگر نہیں پتہ تو چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر بہتر ہی آپ لوگوں کو یاد کروانے کے لیے ہیں تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں اور ملیں گے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگوں سے امنا یار رکھیں دعاوں میں مجھے یار رکھیں اور میں بھی آپ لوگ کو یار رکھتی ہوں تو ٹیک کیر اور اللہ حافظ